ناظرین مٹر چاول موٹا چاول اور مٹر میں نے ڈش اوٹ کر دیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین گرمہ گرم موٹے چاول ہے اس کے ساتھ میں نے مٹر ڈال دیا ہے اوپر اس کے میں نے اچار ڈال دیا ہے ناظرین اچار کے ساتھ اس کو آپ انجائے کریں یہ بہت زبردست زبردست موٹے چاول بنتے ہیں بہت کم قیمت بنتے ہیں انشاءاللہ اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین سب سے پہلے درود السلام اللہ مسئلے علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و سلم ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے مٹر چاول لیکن یہ سیلہ یا بسمتی چاول نہیں ہے یہ موٹا چاول ہے جو بازار میں ہر جگہ ور آسانی سے مل جاتا ہے ناظرین یہ چاول جو ہے ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ روپے کلو ہے آسانی سے آپ کو دستیاب ہے ہر وقت انسان جو ہے وہ سیلہ چاول اور بسمتی چاول نہیں کہا سکتا اس کی پرائسز بھی بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہیں کبھی کبھی آپ اس چاول کو بھی انشاءاللہ پکائیں اور انشاءاللہ اس کو بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعم بہت بڑی نعمت ہے اس کو آپ انجائے کر سکتے ہیں یہ چاول ہم پکائیں گے اس میں انشاءاللہ ہم ڈانیں گے مٹر ناظرین چاول کو اچھی طریقے سے صاف کریں گے ٹھیک ہے اس کو میں نے صاف کیا ہوا پہلے سے اس کو آدھا گھنٹہ کیلئے پانی میں بھگو کے رکھیں گے اور جس دوران اس کو بھگو کے رکھیں گے ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کیلئے تلقہ تیار کریں گے ناظرین سب سے پہلے اب ہم انشاءاللہ تلقہ لگائیں گے ہمارے مٹر موٹے چاول اور مٹر کے لئے انشاءاللہ ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین پتیرے میں میں نے گھی لیا ہوا ہے آپ اپنے حساب سے گھی لیں زیادہ لیں یا کم لیں اس میں تلقہ سا گھی زیادہ لگتا ہے ناظرین سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے پیاس ٹھیک ہے ناظرین اور اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے ناظرین اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ نفانجات اس کو آپ نوٹ کر لیں یہ دارچینے کے دو پیس ہیں دو عدد بڑی الائچی ہیں یہ سات عدد لونگ ہیں ناظرین اور یہ تین پیس پات کے پتھوں ہیں یہ ناظرین اب اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے ناظرین دو ٹیپر سپون ادرک محسن کا پیس پہ پیاس کو ہم نے اس کی لیے زرہ براؤن کرنا ہے ہم نے اس کو پیس کلر دینا ہے ٹھیک ہے ناظرین اس لیے پیاس کو میں نے زیادہ براؤن کر دیا ہے آپ اپنے چائز کے مطابق پیاس کو آپ جتنا ڈارک کلر دیں گے آپ کے چاول ڈارک کلر ہوں گے اگر آپ کو پیاس کو لائٹ کلر دیں گے تو پیاس آپ کے چاول لائٹ کلر میں بائیں گے اب ناظرین ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹر کو ہم نے اچھے طریقے سے پکانا ہے انشاءاللہ اس کا پانی بھی خوش کرنا ہے اس کو بھوننا ہے ناظرین ٹومیٹر جتنا زیادہ آپ پکائیں گے اس کا ٹیسٹ زبردست ہوگا انشاءاللہ اور ناظرین یہ جو ٹومیٹر ہے اس کی نیوٹریشن ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے اس لیے آپ ٹومیٹر کی اچھی طرح گنائی کریں اس کو اچھے طریقے سے پکائیں اور دوسری بات ناظرین میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ٹومیٹر سے آپ جب بھی ٹومیٹر یوز کریں چاہے اس طرح یوز کریں یا اس کا پیسٹ آپ نکالیں اس میں سے ناظرین آپ نے چل کا نکالنا ہے چل کا اس کا آپ نے ہٹانا ہے ٹھیک ناظرین ناظرین ٹومیٹر جو ہے اس نے پانی خوش کر دیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین ماشاءاللہ ٹومیٹر کی اچھی طریقے سے بنائی ہو چکی ہے اب اس ناظرین آنچ کو توڑا کم کر دیتے ہیں ناظرین میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹومیٹر کی جتنی آپ اچھی طریقے سے بنائی کریں گے اچھے طریقے سے اس کو پکائیں گے ناظرین اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہوگا اور اس کی نیوٹریشنل ویلیو بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ ناظرین یہ مسالجات اب نوٹ کر دیں اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ مسالجات سب سے پہلے ہیں ناظرین دڑا مرچ ایک ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ایک ٹی سپون ناظرین زیرہ ایک ٹی سپون یہ ہے کائرہ مرچ پورڈر ایک ٹی سپون ناظرین یہ کوٹا ہوا خوشک دنیا ہے ٹو ٹی سپون یا ایک ٹی بر سپون آپ لے لیں اور ناظرین یہ ہے ہلڈی پورڈر یہ بھی ہے ایک ٹی سپون ناظرین یہ مسالجات ہم اس میں ڈالیں گے ناظرین انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو موٹا چاول اور مٹر انشاءاللہ آپ بنائیں گے آپ لوگ اس کو بہت انجائے کریں گے انشاءاللہ اور اگر آپ کو رسی پسند آئیں اور کائنی ناظرین لائک کرنا نہ بھولئے گا شیئر کریں اپنے دوست و رشتداروں کے ساتھ اور ناظرین چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہیں اور ہمارے بھی حوصل افضائی ہو ناظرین ساتھ ہی اس کے ہم ڈالیں گے ایک ٹی بر سپون نمک ہے اور ایک ٹی بر سپون آلو بخارہ اور امگی ہے ٹیک ناظرین یہ بھی ہم ساتھ ڈالیں گے اس کی توڑی سے ہم بنائی کریں گے ناظرین ناظرین اس میں ہم پانی ابھی ڈالیں گے ٹیک ناظرین پانی کا تناسب اس میں یہ ہے یہ موٹے چاول ہیں اس میں پانی زیادہ لگتا ہے اس میں ناظرین اور آپ کا چاول ایک کپ ہو تو اس میں آپ نے تین کپ پانی ڈالنا ہوگا یہ ناظرین تناسب نوٹ کر لیں جو موٹے چاول ہیں اس میں پانی زیادہ لگتا ہے اور اگر آپ کو اس سے زیادہ نرم بنانا چاہتی ہیں تو اس میں آپ زیادہ پانی بھی ڈال سکتی ہیں ٹیک ناظرین ناظرین پانی میں جب بوائل آئے گا انشاءاللہ اس میں پر ہم مطر اور چاول ڈالیں گے تو ابھی یہ بوائل کے نزدیک ہے بیچ بیچ پر سے میں کیمرہ آف کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ ڈم بھی نہ ہو اور جو ضروری بات ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ ناظرین پانی ہمارے بوائل ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ مطر ٹیک ناظرین یہ تقریبا دو سو گرام چھیلہ ہوا مطر ہے تو یہ آپ اپنی مرضی سے ڈالیں اور چاول جو ہمارا ہے وہ چار سو گرام چاول ہے ٹیک ناظرین یہ چاول اب اس میں ہم ڈالیں گے اس کو ناظرین اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس وقت ناظرین میں نے آنچ کو فل رکھا ہوا ہے تیز آنچ پر رکھا ہوا ہے ٹیک ناظرین اس میں دوبارہ اب اس میں عبال آ جائے تو ہم نے آنچ کو میڈیم پر کرنا ہے انشاءاللہ اور اس کو اچھی طریقے سے پکائیں گے ناظرین تقریبا تیس منٹ سے لے کر چاریس منٹ تک ٹائم لے گا ہر یہ ایریا پر ڈپنڈ کرتا ہے جو اپر ایریاز ہیں ہری ایریاز ہیں وہاں پر زیادہ ٹائم لیتا ہے تو وہاں پر اگر آپ ہوں تو آپ اس کو ککر پیشر ککر بھی بنا سکتی ہیں اور جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر ٹائم کم لیتا ہے تو اس لئے آپ تیس سے چاریس منٹ انشاءاللہ ہم اس کو پکائیں گے یہ عبال اس میں آ جائے ناظرین بیچ پیچ پی سے ہم اس کو چیک کریں گے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ نیچے لنک جائے یہ انشاءاللہ اچھے طریقے سے پکیں گے انشاءاللہ اس کو بیسکر یہ تو بلکل ایک کچھلی ٹائم بن جاتی ہے تو اس میں چمچہ ہلانے کا کوئی نقصان نہیں ہے چمچہ اس تھی ہلانا چاہیے اس میں کہ تاکہ یہ نیچے نہ لگے ٹھیک ہے ناظرین اور بعد اس میں آنے لگا ہے ناظرین پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ چاول جو ہے اس کی پرائس کم ہوتی ہے ایک سو پچاس روپے ایک سو ساٹھ روپے کلو مل جاتا ہے تو اگر اس کا حساب آپ لگائیں تو یہ تقریبا یہ ستر اسی روپے کا چاول ہوگا ستر روپے کا چاول ہے چاریس پچاس روپے کا مٹر آپ لینے ناظرین اس کا حرچہ بہت کم ہے انشاءاللہ آسانی سے بن جاتا ہے ٹیسٹی ہوتا ہے یہ چاول بہت زبردست اور یہ پانچ بندوں کے لئے بلکل ازیلے جو ہے انشاءاللہ یہ کافی ہوتا ہے ناظرین اس میں عبال آ چکا ہے اب ہم آنچ کو میڈیم پر کر دیں گے اور ناظرین اس کو کے اوپر ہم ڈککن رکھ لیں گے اور اس کو انشاءاللہ تیس سے چاریس منٹ تک واکائیں گے انشاءاللہ بیچ بیچ میں ناظرین آپ اس کو چیک کرتے رہیں اور اس میں ہم چمچہ بھی ہلاتے جائیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور اس میں چمچہ ہلانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو انشاءاللہ ملتے ہیں تیس منٹ کے بعد ہو گئے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے چاول کو چیک کیا تھا چاول نے پانی کافی حد تک کم کر دیا ہے اس کا پانی یہ جذب کرتا ہے اس لئے موٹے چاول جو ہے اس کو آپ دیکھے ناظرین سے پتیلہ بر گیا ہے ٹھیک ہے ناظرین ناظرین آنچ کو ہم لو پر کر دیں گے انشاءاللہ اور ناظرین اس کو ساتھ ساتھ اس کو مکس کریں گے اور اس کو دس منٹ مزید انشاءاللہ پکائیں گے ناظرین اس کا آپ لک دیکھیں ماشاءاللہ اس کا جس طرح لک زبردست ہے اسی طرح یہ چاول بھی کان میں بہت زبردست ہے یہ حضم بھی جلدی ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ پیرے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خرچہ بھی اس پر بہت کم آتا ہے ویسی بھی آج کل مہنگائی ہے تو ہر وقت بندہ جو ہے باسماتی چاول اور سیلہ چاول نہیں بنا سکتا ناظرین چاول برکل ہمارے ریڈی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ناظرین اس کو میں نے پہلے بتایا آپ نے اس طرح اس کو مکس کرتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اب ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے چار پانچ جلد سبز مرچ چھولہ ہم بند کر دیتے ہیں اس کو ہم اس میں مکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین اگر آپ کو مرچے زیادہ پزن ہو تو اس کو مرچوں کو آپ کٹ کر اس میں مکس کر دیں ناظرین اب اس کو میں انشاءاللہ ڈش آؤٹ کروں گا انشاءاللہ پھر آپ کو تکاتا ہوں ناظرین مٹر چاول موٹا چاول اور مٹر میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین گرمہ گرم موٹے چاول ہے اس کے ساتھ میں نے مٹر ڈال دیا ہے اوپر اس کے میں نے اچار ڈال دیا ہے ناظرین اچار کے ساتھ اس کو آپ انجائے کریں یہ بہت زبردست زبردست موٹے چاول بنتے ہیں بہت کم قیمت بنتے ہیں انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائے کریں یہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو انشاءاللہ ریسی بھی بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اور ناظرین اگر آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئے تو قائنلی ناظرین اس کو لائک کریں اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہیں اور ہماری بھی حوصل افضائی ہو بہت شکریہ السلام علیکم ناظرین